پرائیم ٹی وی پرائیم ٹی وی ایک ہی ہے کیا؟ انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ میں نے سو سے جوا بند کرانے کو کہا تھا الگ تھانے کی فورس کے ساتھ چھا پیماری بھی کی تھی جوا پکڑا بھی گیا لیکن سسپی کو پانچ لاکھ دے کر ماملہ سٹ کر لیا گیا آپ بھی سنئے شہید سیو دیویندر مشرا اور سپیارے کے بیچ کیا بادشیت ہوئی؟ اچھا ان دونوں کا گاؤں ایک ہی ہے کیا سر دونوں کا گاؤں ایک ہی ہے کیا ان دونوں کا جو وادی ہیں اور دوسرا پکچھے ہیں ہاں پا ہاں وہیں کہا ہے سر گاؤں الگ الگ ہے کی ایک ہی ہے یہ بلکل لگا ہوا ہے ایک ہے سر لگا ہوا آپ پک کے بہن ہیں ایک ہی ہے سر گاؤں میں پورس بھی لگانے کی روط پڑے گی لگ جائے گا کوئی ساتھ نہیں ایسو سائد کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیے تب میں جاؤں گا تب اس کی لیے تو میں جا رہا ہوں تب جائیں گے سب نکلیں گے پریشان مسو یہ بس بہت جلدی جو ہے نا جی سر پہلے تو لیش تیار کر رہا ہوں جو جو کر رہے ہیں کہا ہوگا تم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے جب تک آپ نہیں آئیں گے تب تک میں نہیں جاؤں گا پہل چھوٹا ہے ایک بار میں نے کہا کہ اس سے سمبند کرو گے تو مرڈر کرا دے گا پورے صاحب اپرادی اپرادی ہی کہ تو سوچ نہ دے گا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اپرادی جو ہے اپرادی کہ سوچ نہ سوئے گا اس نے مجھ سے کہا کہ ایک لاکھ کئی نامیاں میں نے کہا تھانا چلاو ایک لاکھ نہیں مرواد دے گا تھانے میں تو چار کو تھانا چلاو تاری روگوں کے ابھی بیٹھا کرتے ہیں نا یہ اور اور صاحب اصل میں انہوں نے جاتا رکھ دیا تھا ہاتھ پہلے بھالے سس پی صاحب تیواری جی تو اس سے اوپر اسی ایسو کے اوپر اچھا تو اس لیے بولنا سیکھ گیا تھا کل دف منت آپ کا ٹائم سر دیں گے بتاؤں گے اس کے بعد میں کیا کیا ہے ابھی ایک آپ نے ریپورٹ دیا ہے نا ایک آپ نے ریپورٹ دیا تھا اس پر سی اوپر کو جاتا کر کے مکت کر دیا تھا ہاں مکت کر دیا تو میں نے کل ہی کہا ہے نہیں سب نے آرہے اوپر نجا نے کیا کیا مکت کیا سر میں کل دس منت کا آپ کا ٹائم لوں گا سر کئی بیجے سر پہنچیں گے آپس آپس گیڑا 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 پہنچیں گے میں اس کے بعد میں پوری کروں گا یہ دیر ہلاک روپے لے کر کے جوہ کر آتا تھا ہم ہر مہینہ جوہاں کرا دے اس کو میں نے منہ کیا کہ دیکھو جوہاں مت کراؤ اے سسپیس آپ بولے میں سی او کو کھا جاؤں گا اگر جو جوہاں ہوتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک جسر میں نے اس کو لکھا پڑھی میں سوچنا دیا لکھا پڑھی میں کہ آپ کے چھت میں جوہاں ہے آپ کی ملی بھگت ہے اس کو بند کرا دیجئے اس نے نئی بند کرا ہے پھر میں نے ٹھیک بیس دن بعد باہر کا پورس لے کر کے میں نے خود پکڑا جوہاں اور اس کو اور جوہاں سسپیس آپ بولے تورنٹ ریپورٹ دے ہو ابھی ریپورٹ دے ہو اسی سمجھ ریپورٹ دے ہو میں اس کو سسپینڈ کر رہا ہوں ہم نے ریپورٹ دے دیا اس نے کیا کیا کہ جو جو جوہاں کرا تھا باہر کے لوگوں کو آتے تھے اس نے لیا پانچ لاکھ بولے گا انگیسٹر مسالے بند جاؤ گے وہ اٹھا کے پانچ لاکھ دے دیا ہے سسپی کو تو انہوں نے جو پی سیو کلیان پور کر رہے تھے وہ ابھی ختم کر دیا سب اس کی جانچیں ختم ہو گئی نہیں ان کو سب کو رپلیٹوں گا میں یہ اسی تھی ہے سارس کی اسی تھی تو ہم اسی لیے بات کرنا سارس سے وہ کر دیا کہنے لگا کیا کر دیا میرا سیو تو آج اب جب اس نے مجھے کہا بغیر صاحب آپ کے نہیں آئے ہوگا تو میں نے کہا کہ تم کس کس معاملے میں مجھ کو بتایا آت تک آج دویس کی تکت ہوگی تو مجھے جورت پڑ گئی ٹھیک میں آ رہا ہوں یہ ہے یہ وہ لوگوں نہیں ہیں کہ کہہ دیں کہ جو ہے سر آپ کہاں آئیں گا میں دیکھتا ہوں آج دے سر دیکھ وہ پیر چھوٹا تو کل کہے گا نا کہ یہ ساملے کے فورس آئے تھے نہیں تو میں تو کتائی آنے والا نہیں تھا یہ ہے اس لیے ہم کو بلوارا رہا ہے مطلب تھوڑا ہے وہ تو وہ تو فون اس کو کری دیا ہوگا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے ایسا نہیں ہے وہ تو فون اس پر بتا دیا ہوگا جاؤ یہاں سے میں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں سب میں تو میں تو بلکل یہ پر پہنچ گیا ہوں تھانے پر لیکن ٹھیک ہے دب اس پر جائے گی ٹھیک رہے گا آ گیا ہوں ٹھیک چلیس کے کوئی پریشانمت ہو یہ سب نہیں ساں ہم لوگ نہ جانے کسی نہیں نہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں بھی دیکھتا ہوں میں اپھیا گراج میں دیکھتا ہے جتنا کام کرتا ہے اتنا کام کوئی نہیں کرتا نہ جانے کٹنی صاحب بس آتھیں بھی دیکھی ہیں ایسا تھوڑا ہے ہم لوگ ایسا تھوڑا کیا جاتے اپر آدھیوں سے وہ کر کے پیشے ہٹ جائیں لیکن اس کی بات اس کے اس سے مجھ چڑھن ہوتی ہے آپ نے ہم کو خل پتایا نہیں تھا سلوٹ 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 ہاں جائندر ہاں جین یہ ہمارے اگاں پڑتا ہے جادے پور گھرسا وہاں راہول کیواری آئے ہیں اپلیکیشن دے رہا ہیں بکاس دوبے کے کلاب دہارہ بن رہی ہے تیم سو چونساٹھ تیم سو بیالک تیم سو ساتھ سیون سیئلے وہ بپران کیے ہیں فارچونر گاڑی میں ڈال کر لیا ڈال لیا تکہ لے جاک کمرے میں بند کر لیا موقع پا کر وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلا جیسے پراغ کی بترو موڑ پر پہ پہنچا بکاس دوبے نے گیر سر تاب اور تو گولیاں چلائیں آئے 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 کس سے اس کو پہلی تھانے لے جائیے نا پہلی تھانے لے جائیے تھانے نہیں آپ کو نہیں گھٹنا ہوئی ہے کی نہیں ہوئی مار پیٹ تو ہوئی ہے لیگ دیگئے ایس بی آرے کو بتا دے نا آپ کو بتا دے کہ یہ کال ریکارڈنگ تب کی ہے جب پولیس ٹیم وکاس دوبے کے تلاش میں دبش دینے بکرو گاؤں جا رہی تھی آپ نے سنا کہ شہید دیویندر مشرا نے اس پی آرے سے کہا کہ ایسو ونیتیواری نے کال کر کے وکاس دوبے کو بتا دیا ہوگا کہ سیو دبش دینے آ رہا ہے تم سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے بھاگ جاؤ تو کانپور ہتیا کانڈ میں ہر روز نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں اب شہید دیویندر مشرا اور ایس پی آرے کے بیچ باتچیت کا آڈیو بھی سامنے آیا ہے اس خبر پر ہمارے سوادہ دار رمن گپتا جڑ چکے ہیں رمن جو آڈیو سامنے آیا ہے شہید دیویندر مشرا کا اس میں جو آروپ لگ رہے ہیں آدھکاریوں پر تو اس آڈیو سے کیا کچھ کروائی آگے بڑھے گی جی آپ کو بتا دوں کی نشید طور پر جیسے جیسے سی بی آئی اس جہاچ میں آگے بڑھ رہی ہے لگاتار کئی بڑے کھلاسے ہو رہے ہیں اب یہ جو آڈیو پرائیم ٹی وی کے ہاتھ لگا ہے کہیں نہ کہیں جو تتکالین ڈی آئی جی تھے آنندیو اور بینے تیواری جو کی اب جیل میں ہے اس وقت بکاس دوبے کے معاملے میں بکاس دوبے کو لگاتار وہ سندگ چل دیتا تھا بکاس دوبے کے ہر کالے جو دھندے تھے اس میں کہیں نہ کہیں لپت تھا جس کے بعد بینے تیواری کو جیل بھیج دیا گیا لیکن جیسے جیسے پڑھتے کھلتی جا رہی ہیں لگاتار پولیس ہی ان آٹھ پولیس کرمیوں کی دشمن بنتی دکھ رہی ہے جو آٹھ لوگ سہید ہوئے ان کی کہیں نہ کہیں دشمن اب خاکی بنتے ہوئے دکھ رہی ہے لگاتار پرائیم ٹی وی بھی اس بات کو کہہ رہا تھا کہ جو بینے تیواری ہے وہ کہیں نہ کہیں بکاس دوبے کے لگاتار سندگ چل میں رہتا تھا اس آڈیو سے بھی حالانکہ اس آڈیو کی کوشتی پرائیم ٹی وی نہیں کرتا ہے لیکن جو آڈیو ہے اس پر آپ سن سکتے ہیں کہ کیسے بینے تیواری کو اس اس پی کا سندگ چل پرافت تھا رواند دیویند مشرا نے اس پی آرے سے باتشیت میں اسو بینے تیواری کی شکایت بھی کی تھی اگر اس سمیں بینے تیواری پر کوئی کاروائی ہوتی تو شاید اتنا بڑا کانڈ نہ ہوتا لیکن بینے تیواری پر کوئی کانڈ کوئی کاروائی اس وقت نہیں ہوئی جی آپ کو بتا دیں کہ لگاتار جو سکھادی اور کھاکی جو میل جول ہے جس کے کارل بینے تیواری کو وہاں پر پوسٹنگ ڈلائی تھی جس کے بعد سیو ہو یا ایس پی آرے ہو بینے تیواری ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا کیونکہ آنند دیو تیواری جو بی آئی جی تھے کانپور ان کا کئی نہ کئی بردست پرابط تھا بینے تیواری کو اچھا روان پوروے ایس ایس پی آنند دیو تیواری کا ایس او بینے تیواری بہت لادلہ تھا مطلب وہی سم کچھ پہلے سے چلاتا اور اس کی بھنت تک کسی کو نہیں لگی تھی جی آپ کو بتا دے کہ اس آوڈیو میں ساپ ساپ دیوین مصرہ سہی سیو ہیں وہ ساپ ساپ سپی آرے سے سکایت کر رہے ہیں کہ ایک معاملے میں انہوں نے ڈی آئی جی آنند دے انہیں سیو سے اس کے خلاف ریپورٹ مانگی تھی جس کے بعد اس کو سسپنٹ کرنے کی بات کئی تھی لیکن پانچ لاکھ دوپے دے کر پورا معاملہ سالو آؤٹ کر آئے گیا ایسا دیوین مصرہ کہہ رہے ہیں ایسا پرائیم ٹی وی اپنے آڈیو کو نہیں مانتا ہے لیکن جو بھی بات ان ادھکاریوں کے بیچ ہوئی کہیں نہ کہیں یہ درس آتا ہے کہ ان آٹھ پولیس کریمیوں کی جو سہادت ہوئی جو سہید ہوئے ان میں کہیں نہ کہیں خود کھا دی ملی ہوئی تھی جس کے کارل اتنا بڑا نرسنگھار بکاس دوپے نے کر دیا لگا تار بکاس دوپے اور بینے تیواری کے سمبند پرائیم ٹی وی دکھا رہا تھا ہم لوگ لگا تار بڑے ادھکاریوں سے سوال پوچھ رہے تھے کہ آخر کار جو مقبری کی گئی جس کے کارل بکاس دوپے نے پوری رچنا رچی جس کے بعد آٹھ لوگ سہید ہو گئے کہیں نہ کہیں بینے تیواری اور اور بھی اند پولیس کرمیوں کا ہاتھ رہا تب ہی بکاس دوپے کتنے حوصلے بلند ہوئے روان ایک آخری سوال آپ سے جو آڈیو اب سامنے آیا ہے تو اس کے بعد کیا کچھ کارلوائی آگے بڑی ہے اور یہ آڈیو جب ادھکاریوں کے ہاتھ لگا ان تک پہنچا تو اب تک اس آڈیو کے بارے میں کیا کچھ جانکاری آپ کو مل پائی ہے اور کیا کارلوائی اب تک ہوئی ہے نشیط طور پر جیسے جیسے سی بی آئی آنگے بڑھ رہی ہے لگاتار جو اس پورے معاملے میں گواں ہیں ان سے پوستاش کی جا رہی ہے لگاتار آڈیو وائرل ہو رہے ہیں ابھی ایک چھتھی بھی وائرل ہوئی ہے جس میں سی او نے بی آئی جی کو بینے تیواری کی لکھت سکایت کی تھی جوہے کا فل چلواتا تھا بینے تیواری ڈیڑھ 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 روپے فل کے نام پر لیتا تھا ایسی سکایت سی او نے بی آئی جی جیسے جات اس میں آنگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے پولیس کرمی ہو یا راج نیتا ہو یا ستہ دھاری دل کے نیتا ہو یا بیپکش کے نیتا لگا تار پڑھتے کھلتی جا رہی ہیں اور بھی کئی لوگ ابھی پورے معاملے سے نکاب پوس ہوں گے اب اس کی جاچ لگا تار چل رہی ہے لگا تار جو پولیس کرمی بکاس دوبے کے سنگ پرگ میں تھے کچھ جیل چلے گئے اور کچھ ابھی بھی جاچ کے دائرے میں دھنیواد آپ کا رمن جڑنے کے لئے ہمارے ساتھ تو کانپورہ ہتیہ کانڈ میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اور یہ خلاصہ پرائیم ٹی وی کو ملے ایک آڈیو سو ہوا ہے جس میں شہید دیویندر مشرا اور اس پی آرے کے بیچ بات چیت ہوئی ہے سی او دیویندر مشرا نے اس پی آرے سے بات چیت میں اسو ون ارتیواری کی شکایت بھی کی تھی مطلب کی اس وقت سب کچھ چلاتا سب ادھکاریوں کو سب کچھ پتا تھا لیکن کسی کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور اس کے بعد اتنا بڑا کانڈ کانپر میں دھڑ گیا فیلال کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی خبروں کے اندر کی پوری خبر ہر خبر کی سٹی پرطال آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری سچ ساس اور سروکار یہی ہے ہماری پہجان موسیقی